یہاں عریب کو اب سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ان کی والدہ نے انفارم نہیں کہ اتھرن کے گھر والوں کو کہ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے بلکہ انہوں نے بول دیا تھا ہم بھرات لے کے نہیں آسکتے اور یہ ہماری طرف سے صاف انکار ہے تو یہاں پہ پھر اس کی شادی کروا دی گئی تھی آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا یہاں ساتھ کی بہن ماہر کو بتاتی ہے کہ تمہارا امیر زیادہ عریب شادی کے موقع پہ وہ بھاگ گیا تھا اور تم اس کے لئے اتنا کچھ کر رہی ہو یہاں پہ ساتھ بھائی نے تو اینڈ موقع پہ آ کے تمہارے گھر کی عزت کو بچا لیا اور پھر وہ تم سے شادی کر دی انہوں نے یہ ساری بات بتانے کے بعد ماہر کو بولتی ہے کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہ سب باتیں تم چھوڑ دو اور تم دھیان دو صرف ساتھ کے اوپر کیونکہ تم نے بہت کچھ کر دیا ہے لیکن تم ساتھ کو پیار وہ نہیں دی رہی جو تمہیں دینا چاہیے تھا یہاں ماہر کو اندازہ نہیں ہے کہ عریب سے زیادہ ساتھ ان کو پیار کرتے ہیں اور یہ بات اب تک یہ بتا بھی نہیں سکے اور نہیں یہاں ماہر ساتھ کی محبت کو کافی نگلٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ دونوں بہار جاتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے پھر عریب سے یہاں پہ عریب ان کو ساری بات بتاتے ہیں کہ میرا قصور نہیں تھا میری والدہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا انہوں نے انفارم نہیں کیا تھا تمہارے گھر والوں کو اور انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ ہم بارات لے کے نہیں آرہے یہاں پہ کافی ریکویسٹ کرتے ہیں عریب ان سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ماہر ساتھ کو کنونس کر پائیں گی کیا وہ اب شادی کرنا چاہیں گی عریب سے یہاں پہ ساتھ بھی ان کو بولتے ہیں کہ میں تمہارے آسو دیکھ نہیں سکتا یہاں پہ ماہر بھی ان کو بولتی ہے کہ تم نے کبھی پیار نہیں کیا ہے جب ہی تمہیں فیلنگ نہیں پتا اور یہاں پہ ان کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ ساتھ کیا قربانی دیں گے اپنی محبت کی اور یہاں پہ عریب کی اور ماہر کی شادی کروائیں گے کیا یہ گھر والوں کو یہ فیس کر پائیں گے اب ایسے اور بھی اپنی ٹپ کو ملتے رہے گی تو پلیس فیڈیو لائک کیجئے